ہیلو فرنڈز میں ڈاکٹر آر احمد آپ کا سواگت کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے کورونا وائرس یہ کوویڈ نائنٹین کے بارے میں کہ یہ کیسے پھیلتا ہے اور ہم اس سے کیسے بس سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین ایک سنکرامک روگ ہے جو نئے کھوجے گئے کورونا وائرس سے پھیلتا ہے یہ پہلی بار ہے کہ کورونا وائرس نے ہیومن کو انفیکٹ کیا ہے یہ ایروسول کی طرف پھیلتا ہے جب ایک انفیکٹڈ ویکٹی کھاستا ہے چھیکتا ہے یا بات کرتا ہے تو اس سے نکلنے والی چھوٹی چھوٹی ڈاپلٹس دوسرے سرست ویکٹی کو انفیکٹ کر سکتی ہیں یہ وائرس انفیکٹڈ ویکٹی کے ناک اور مو سے نکل کر زیادہ دور تک نہیں جا سکتا یہ وائرس لگ بھگ ایک میٹر کی دوری ہی تیہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد یہ سطح پر آ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ویکٹی سے دوسرے ویکٹی میں سنکرمن یا انفیکشن کیور پلوز کانٹیکٹ ہونے پر ہی سنبھا ہے اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی سطح یا سرفیس کو ریگلرلی کرین کریں خاص کر انفیکٹڈ پرسن کے آس پاس کی سرفیس کو دن میں دو سے تین بار ساف کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ہاتھ بہت سی طرح کی چیزوں کو چھوٹے ہیں اور یہ کورونا وائرس سے کانٹیمنیٹڈ ہو سکتے ہیں یعنی ہم نے کسی ایسی چیز کو چھوا جس پر کورونا وائرس ہے تو وہ ہمارے ہاتھوں پر لگ سکتا ہے اور اگر ہم نے انہی ہاتھوں سے اپنے آنکھ ناکھ یا مو کو چھو لیا تو ہمیں انفیکشن ہو سکتا ہے اس لئے آوشک ہے کہ آنکھ ناکھ اور مو یعنی جو ہمارے فیس کا ٹی ایریا ہے اس کو نہ چھونے کی عادت ڈالی جائے جب آپ کو خانسی یا چھیک آئے تو اپنی کوہنی کو موڑ کر مو کو اس سے ڈھک لیا جائے یا ڈسپوزیبل ٹیشو کا استعمال کیا جائے استعمال کیا ہوا ٹیشو فوراں کورڈ ڈسٹ بین میں ڈال دیں کورونا وائرس سے بچنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کا سب سے پرباوی طریقہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کئی بار سابون اور پانی یا الکوہل بیس سینٹائزر سے دھویں بغیر ضرورت سارجنی کرسطانوں پر جانے سے بچا جائے اور اگر سوکی خانسی تیز بخار اور سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کے سمپرگ میں نائیں گھر پر ہی رہیں اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں اور ساری ڈیٹیلز ان سے لیں لوگوں سے ایک میٹر کی دوری بنا کر رکھیں کورونا سے ڈرے نہیں ساودھان رہیں اور کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں ایسے ہی انفارمیشنل ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور سوست رہیے ہلدی رہیے تیرہیے مسکراتے رہیے بائے بائے